بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دیر پہلے میرے گاؤں قبر سوات میں جس طرح حملہ پشاور پولیس لائن میں ہوا تھا اسی طرز کا حملہ ہوا ہے خیبر پختنخواہ کی پولیس نے دہشتگردے کی خلاف قربانیہ بھی دی اور وہ فرنٹ لائن پہ کڑے تھے اور انہوں نے ہمارے علاقوں میں امن قائم کیا تھا آج ان کی کمر تھوڑی جا رہی ہے ان کو دبائے جا رہا ہے ان کو شہید کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے دس مہینے سے جب میں وان کر رہا تھا ایمپورٹڈ حکومت کو اور اپنے اداروں کو تو انہوں نے پہلے اس کو مسترد کر دیا پھر مزاق اڑائے گیا جالی مقدمے درچ کرائے گئے دبانی کی کوشش کی گئی تو آج جب میرے لوگ شہید ہو رہے ہیں میرے پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں تو میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں میں کس سے سوال کروں جو میرے لوگ مر رہے ہیں میں اپنے لوگوں کو خیبر پختنخواہ اور پوری پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پر سو چبیس تاریخ کو بعد از نماز زہر سڑکو پی نکلنا ہے اور ان کے گیم پلین کو ناکام بنا دینا ہے یہ جو ہمیں کسی کی لڑائیوں میں یہ جو ہمیں اندن بنانے کے منصوبے ہوتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو ایک دفعہ پر سے بے گر کرنے کی سادشہ ہو رہی ہے ایک دفعہ پر سے ہمارے لوگوں کو ایڈی پیس کیمپوں میں بجوانے کے منصوبے قائم ہو رہے ہیں ایک دفعہ پر سے اسی ہزار شہادہ کے بعد جو ہم نے امن آسل کیا تھا آج ایک دفعہ پر سے ہمیں بد امنی کی طرف دکیلا جا رہا ہے ایک دفعہ پھر سے ہمارے پولیس کے جوانے کو اور ہمارے پاکستانیوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا اور میں ان سادشوں سادشی ٹولے کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو ہزار سات نہیں ہے یہ دو ہزار تیس ہے لوگوں میں شعور آ چکا ہے لوگ آپ کے گیموں کو مسترد کرتے ہیں اس گریٹر گیم پلین کو مسترد کرتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم پر ام لوگ ہیں ہمیں کسی کی سادشوں میں اندن مت بناو ہمیں کسی کی مقاصد کے لیے استعمال مت کرو ہمارے جنازوں کے اوپر اپنے مضموم مقاصد حاصل مت کرو انشاءاللہ پرسو بعد از نمازی زہر آپ سب نے اپنے امن کے لیے نکلنا ہے یہ آپ کے اپنے اپنے مستقبل کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے پاکستان کے امن کے لیے نکلنا ہے انشاءاللہ چبیس تاریخ بعد از نمازی زہر آپ سب نے سرکوپی نکل کے ان مضمون مقاصد حاصل کرنے کیلئے جو ہمارے جانوں سے کہتے ہیں ان کو آپ نے پیغام دینا ہے